السلام علیکم جی کیا حالیں آپ سب کی کیسے ہیں آپ سب جی میں تو بالکل ٹھیک ہو ہوش ہو مزے میں ہو تو جی بس یہاں پر جو ہے نا یہ رات کا ٹائم تھا تو رات کے ٹائم پر جو ہے نا میں نے بچوں کو سپیگٹ ہی بنا کے دی تھی اور جی فالسے کا شربت بنایا تھا اور جی گرمی جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے تو اس وجہ سے نا دل نہیں کرتا کسی بھی چیز کو جو ہے نا شوٹ کرنے کا تو بس جلدی جلدی سے ہی کچن میں جھٹ پٹ والی ریسی پی آج کل بنا رہی ہوں کیونکہ بس جھٹ پر سے جو بن جاتا ہے وہی شوٹ کر رہی ہوں پراپر ریسی پیس کوئی بھی میں شوٹ نہیں کر پا رہی تو یہاں پر پھر ہم نے ڈینر میں یہی کھایا تھا اچھا جی اس کے بعد یہ ہے جی نیکسٹ ڈے نا اور نیکسٹ ڈے پہ جو ہے نا بچے جیسے اسکول سے آئے تھے تو گرمی اتنی تھی کہ بسکینے اور فوراں سے بس انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا اور سو گئے تھے اور یہ تقریبا تھا جی شام کا ٹائم چھے بجے کا ٹائم تھا تو بچے جو ہے نا اپنے لئے یہاں پر سینوچز اور سمو سے وغیرہ لے کر آئے تھے ساتھی میں میں نے بچوں کو جو ہے نا آج سٹرنگ بنا کے دیا میں نے کہا چلیں آج سٹرنگ جو ہے نا پیتے ہیں تو اورینج پرائیور میں رکھا ہوا تھا تو گرمی بھی زیادہ تھی تو پھر جی بچوں نے پھر شام میں یہی کھایا تھا کیونکہ لنچ نہیں کیا تھا سو گئے تھے اسکول سے جیسے ہی آئے تھے تو بس جی بچوں نے پھر یہی انجو ہے کیا اس کے بعد جی میں آگئی تھی جنر کی تیاری کرنے کیونکہ ہم لوگوں نے تو یہ سب چیزیں نہیں کھائی تھی اور ہمیں تو دینر کرنا تھا خیر بچوں نے بھی کیا تھا دینر لیکن بہت لیٹ کیا تھا تو یہاں پر جو ہے میں ساری بیف کی نیہاری بنا رہی ہوں یہاں پر میں تو اس کے ساتھ جی ماش کی دال بھی بنا رہی ہوں تو یہاں سب سے پہلے نا میں نے آئل میں ایک میڈیم سائز کی آنین لی آنین جیسے ہی گولڈن براؤن ہوگی تو اس میں میں نے گوشت ایٹ کیا اور اور ادرک لسنگ کا پیسٹ ایٹ کیا اس کو اچھے سے اس کی بنائی کی پھر اس میں جو ہے نا ایک ساشے پورا نیہاری کا ڈالا اور نیہاری کا ساشے بھی ڈال کر جو ہے نا اس کی میں نے اچھے سے بنائی کی ایک سے دو منٹی میں نے اس کی بنائی کی ایک سے دو منٹ کے بعد جو ہے نا اس کا جو جتنا بھی آئل تھا نا وہ میں نے الگ سے کر دیا یہ لاسٹ میں نیہاری میں جائے گا اور اس کے بعد جی میں نے یہاں پہ دو کپ جو ہے نا بھر کر پانی ڈال کرنا گوشت گل آنے تک نیہاری کو رک دیا تھا پھر جب گوست جو ہے نا وہ گل گیا تھا تو پھر اس میں آٹے کا جو ہے نا وہ پیسٹ میں نے دو سے تین چمچ پیسٹ جو ہے نا آٹا دیا تو اس کی پیسٹ بنا دی تھی پھر نیاری میں ڈال کر نیاری کو ڈن کر دیا اس کے بعد یہاں پر جو ہے نا میں بنا رہے ہوں دال مش تو دال مش کے لیے یہاں پر میں نے نا ایک لارج سائز کی پیاز لی اور اس کو جو ہے وہ آئل میں جو ہے فرائے کیا یہاں پر جو دال ہے نا اس کو میں نے دس منٹ بوائل کر دیا تھا نا فول آنچ پر دس منٹ کے لیے میں نے بوائل کر دیا تھا تو اچھا اس سے پہلے ایک گھنٹہ میں نے اس کو بگو کے رکھا تھا اس کے بعد جی میں نے اس کو بوائل کر دیا اور اس کو چھان لیا چھانی میں اس کے بعد پیاز جب گولڈن براؤن ہو گئی نا ہلکی سی تو پھر اس میں میں ادھر کلسن کا پیسٹ ایڈ کیا اس کا کچھا پن ختم ہوا تو پھر میں اس میں ٹیماتر ایٹ کر کے اس کو حلکہ سا میں نے پکایا پھر اس میں میں نے اسپائس ایٹ کیے نہ اسپائس میں میں نے اس میں حلدی ڈالی دی شجب محمد تی سپون جے کہ نہ ہفٹی سپون میں نے حلدی ڈالی شجب محمد ت Gentii Chun میں نے اس میں لال مچ کا پولڈر ڈالا کیونکہ میرے پاس جو لال مچ ہے نا بہت تیز ہیں اور ون سپونڈ ن jeweلani 20 سپون بھر کر میں نے اس میں جو ہے وہ دھنیا پودر ڈالا اور سالٹ جو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہٹ کیجئے گا پھر اس کو ٹیماتر کو نا میں نے تو ادھر پکایا اور ایک سے دو منٹ اس کو میں نے ہلکی آج پہ رکھا اور یہاں پر دیکھیں ٹیماتر جب ہلکی آج پہ رکھا تو پھر ٹیماتر گل گئے تھے اس کے بعد پھر اس میں میں نے دال اٹ کی دال کو اچھے سے مکس کیا اور پھر دس منٹ تک ہلکی آج پہ دال کو رکھ دیا تھا دال بلکل ہی گل گئی تھی اور اچھے سے جو اے نا پک بھی گئی تھی تو اس کے بعد جی میں نے اس میں اوپر سے ہرادنیا ہاری مرچے اور ادھرک کٹ کے وہ ڈالی تو یہاں پر دیکھیں مزیدار سی نہاری جو اے نا ہاری دن ہو چکی ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی گرمی بہت تھی تو اس وجہ سے میں صحیح سے نا شوپ نہیں کر پا رہی پروپر ریسی پی کو بس جتنا مجھ سے ہو رہا ہے تو میں آپ کی ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ اس کے ساتھ جو اے نا میں نے چاول بھی بنا لیے تھے اور روٹیا نان جو ہیں وہ باہر سے منگا لی تھی آم آگئے تو آم بھی کٹ کے رکھے تھے اور جی یہاں پہ ہمارے محولے سے آئی تھی جی گڑی تو وہ بھی ساتھ رکھی تھی اور ساتھ میں میں نے یہاں پہ جو اے نا فالسے کا شربت بھی بنایا تھا کیونکہ ہمارے بچے اور ہمارے گرمے میں بھی خود بھی جو نا گرمیوں میں کسی بھی ڈرنک کے بغیرے کھانا بلکل بھی نہیں کھایا جاتا تو ساتھ میں کوئی نا کوئی شربت ہو تو پھر وہ فریش ہو یہاں پہ ٹینگ وغیرہ ہو کولڈرنگ بھی ہوتی ہے لیکن بہت کم ہم منگواتے ہیں تو بس جی یہ تھی آج کی میری روٹین آپ کو کیسی لگی اللہ حافظ